اور جیسا کہ امنائے آپ سے پہلے وعدہ کیا تھا اب آج کا سب سے بڑا خلاصہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گاندھی پریوار کیسے یوپیے کی سرکار کو ریموٹ کنٹرول سے چلاتا تھا ہمارے پاس یوپیے سرکار میں پریاؤران منتری رہی جہنتی نٹراجن کے کچھ ای میلز آئے ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ یوپیے سرکار کے کارکال میں کون سپر پرائیم منسٹر تھا یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصلی پرائیم منسٹر کون تھا ان ای میلز کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ گاندھی پریوار کا یوپیے کی سرکار پر کتنا زبردست نیانترن تھا کتنی زبردست پکڑ تھی اور کیسے جہنتی نٹراجن جیسی ایک کیبینٹ منسٹر پردھان منتری ڈاکٹر من مہن سنگھ کو اوور رول کر کے راہل گاندھی کو ریپورٹ کر رہی تھی یہ تمام ای میلز اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں میں آپ کو یہ ای میلز پڑھ کر سناوں گا ان ای میلز میں کیا ہے آج ہم آپ کو وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں آپ کے لیے سمجھنی ضروری ہیں سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ کیسے راہل گاندھی نے گجرات میں لگائے جانے والے نرما کے پروجیکٹ کا ویرود کیا تھا چودہ ستمبر دوہزار گیارہ کو راہل گاندھی نے گجرات میں لگنے والے نرما کمپنی کے ایک پروجیکٹ کو لے کر اپتی جتائی تھی اور کہا تھا کہ اسے انوائرمنٹل کلیرنس نہ دیا جائے راہل گاندھی کی طرف سے جہنتی نٹراجن کو ایک میل لکھا گیا اس میل میں کیا لکھا ہے یہ اب میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں راہل گاندھی جہنتی نٹراجن کو میل لکھ رہے ہیں اب آپ دیکھئے یہاں اور دھیان سے سنیے گا یہ لکھتے ہیں نرما is high priority especially for گجرات no dilution must be allowed i have recently seen article attached that dilution is taking place please ensure we do not allow this best یہ راہل گاندھی نرما کے بارے میں جہنتی نٹراجن کو لکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گجرات کے لیے بہت high priority ہے اس لیے اس کو پاس نہیں ہونا چاہیے اور میں دیکھ رہا ہوں ایک article کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ اس میں ہمارے stand میں کچھ dilution ہو رہا ہے یعنی ایسا لگتا ہے جیسے نرما کو مدد کی جا رہی ہے اور اس article کے بارے میں یہ وہ article ہے جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے یہ اخبار کا article ہے اس سے آپ کو سمجھ میں جائے گا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا یہ mail trail لگاتار جاری رہتی ہے اس وقت کی پریابران منتری جہنتی نٹراجن نے اس کا طورنت جواب دیا reply دیا اب reply میں انہوں نے کیا لکھا اب آپ یہ سن لیجیے دیکھئے چودہ ستمبر دو ہزار گیارہ کو گیارہ بج کر چار منٹ پر پی ایم رات میں انہوں نے یہ mail لکھا ہے در رہل جی وچھ سی پی سی پی کا مطلب ہے کانگریس پریزیڈنٹ مطلب سونیا گاندھی وچھ سی پی and you have placed in me اور یہ اس کا جواب ہے جو راحل گاندھی نے انہیں لکھ کر دیا تھا اب دیکھئے ایک اور میل ہے جس میں وہ کنشک سنگھ جو کہ راحل گاندھی کے سہیوگی ہیں ان کو لکھ رہی ہیں جہنتی نٹراجم وہ کہتی ہے دیکھئے بتا رہی ہیں راحل جی کو کہ میں نے نرما کی environmental clearance reject کر دی ہے اور ان this was done last thursday i will forward that message to you just now that matter is disposed of against نرما we will also file an affidavit to this effect in the supreme court perhaps راحل جی did not get my email request you to kindly inform him i am now in Durban for climate change and will be there and will be here till the 12th but my mobile and email will work ایسا اب آپ دیکھئے کہ ایک cabinet minister جو کہ دربن میں بیٹھی ہیں وہاں سے email لکھ رہی ہیں راحل گاندھی کے سہیوگی کو اور انہیں اپنی صفائی دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں نے نرما کا environment clearance reject کر دیا ہے اس کے بعد کنش سنگھ ان کو لکھتے ہیں dear madam this is just a brief reminder that the nirma mahua matter is coming up in the supreme court on December 9 grateful if ministry of environment can move towards closure report many thanks یعنی راحل گاندھی کے دفتر سے سیدھے کے سیدھے آدیش آ رہے ہیں کہ supreme court میں یہ ماملہ آ رہا ہے اور اس پہ سرکار کو کیا کرنا چاہیے اب یہ تو آپ نے نرما کا دیکھ لیا نرما کا گجرات میں پلانٹ لگنے والا ہے اور کیسے کیندر سرکار اس کو روکنے میں لگی ہوئی ہے اور سیدھے آدیش آ رہے ہیں راحل گاندھی کی طرف سے سونیا گاندھی کا نام بھی اس میں سی پی کر کے لکھا ہوا ہے کانگریس پریزیڈنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس پریزیڈنٹ سونیا گاندھی بھی لوپ میں ہے اور وہ بھی جانتی ہیں کہ سب کچھ کیا سرکار اس پر کرنے جا رہی ہے اس کے بعد دوسرا کیس دیکھئے دوسرا کیس ہے لواسا کا لواسا ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے آپ جانتے ہوں گے مہاراشت میں مہاراشت میں پونے کے پاس لواسا سٹی ہے لواسا سٹی کو لے کر ایک دوسرا میل ہمارے پاس ہے یہ میل لیک ہو گیا اس میل میں پریعورن منتری جینتی نٹراجن راہل گاندھی سے ارجنٹ گائیڈنس مانگ رہی ہیں یعنی تورنت مارک درشن مانگ رہی ہیں یہ میل سولہ ستمبر دوہزار گیارہ کو جانتی نٹراجن کی طرف سے لکھا گیا تھا جس میں وہ راہل گاندھی سے نردیش مانگ رہی ہیں کہ اس معاملے میں آگے کیسے بڑھا جائے معاملہ یہ تھا کہ بومبے ہائی کوٹ نے لواسا معاملے کو لے کر ون ایوم پریعورن منترالے کے سٹینڈ کو لے کر اپتی جتائی تھی اس میل میں کیس کا بیگراؤنڈ بتانے کے بعد جانتی نٹراجن راہل گاندھی سے تین وکلپ دے کر ان کے نردیش مانگ رہی ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک کیبینٹ منسٹر کس ادھکار سے راہل گاندھی سے ایسے نردیش لے سکتی ہیں جبکہ راہل گاندھی سرکار کا حصہ تھے ہی نہیں یہاں آپ کو یاد دلا دیں کہ ستمبر دوہزار گیارہ میں مہاراشت میں کانگریس کی سرکار تھی اور پرتی ویراج چوان اس وقت مہاراشت کے مکہ منتری تھے یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اس میل کو پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سب سے پہلے میل میں دیکھئے ارجنٹ اس کا سبجیکٹ ہے میل کا جو کی راہل گاندھی نے راہل گاندھی کے دفتر نے جانتی نٹراجن کو لکھا ہے جس میں صرف اتنا کہا ہے that was note to madam راہل madam کا یہاں مطلب ہے soniya جی یعنی soniya گاندھی اس کے بعد جانتی نٹراجن لکھتی ہیں dear rahul جی i need urgent guidance regarding lawasa last night prime minister telephoned me again to say the same things which i mentioned to you in our last conversation the bombay high court has also posted the lawasa case for hearing on 23rd september particularly lawasa's plea that EC یعنی environment clearance should be granted آگے لکھ رہی ہیں for obvious reasons maharashtra cm has not filed prosecution proceedings in court and has instead taken refuge under some ambiguity and has filed an affidavit where he seeks the court's intervention to explain one para of its order and says action can only be taken after that یعنی وہ بتا رہی ہیں کہ کوئی خاص کارن ہے جس کی وجہ سے maharashtra cm prosecution proceedings file نہیں کر رہے ہیں عدالت میں اب پھر rahul gandhi کو آگے لکھتی ہیں کہ ہمارے پاس اس معاملے میں تین وکلپ ہیں we have now three options تو کہہ رہی ہیں to the court تو وہ بتا رہی ہیں کہ کانونی ڈاؤں پیچ کا استعمال کر کے کیسے اس معاملے کو الجھایا جا سکتا ہے اور تیسرا option بتا رہی ہیں i can reject the environment clearance citing non compliance with condition one یعنی میں اس clearance کو reject بھی کر سکتی ہوں یعنی وہ سب کچھ کر سکتی ہیں اس میں کہہ رہی ہیں پہلا option ہے میں accept کر سکتی ہوں تیسرا option ہے میں reject بھی کر سکتی ہوں اور بیچ والا option یہ ہے کہ ہم اس کو کانونی دعو پیچ میں فساد ہیں آپ دیکھئے کہ سرکار اور منطری کیسے کام کرتے ہیں اور یہ سب وہ راہول گاندی سے پوچھ رہی ہیں کہ ان میں سے کیا کرنا چاہیے اب دیکھئے آپ کو اور بھی چیز میں نظر آئیں گی ایک جگہ آگے لکھتی ہے there is also the political fallout since I am being constantly badgered by Mr. Mr. Pawar and on another level Prime Minister has spoken to me three times on this the last time being last night اب ایسا اس معاملے میں کیا ہے جو وہ کہہ رہی ہیں کہ شرد پوار کی طرف سے بہت political pressure ہے لواسا کے معاملے پر پریعوران منطری کے اوپر ہیں جس میں last week کہہ رہی ہیں کہ پچھلی رات کو بھی پردھان منطری نے مجھے call کیا ہے لواسا کو لے کر اتنی کیا دلچسپی ہے پردھان منطری کی اور شرد پوار کی آپ کو یاد ہوگا شرد پوار اس سرکار میں سہیوگی تھے ان کی پارٹی اس سرکار میں شامل فردر ڈیویلپمنٹس ہیویلپمنٹس 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 ایسا بول رہی ہیں وہ اور آگے یہ بھی کہہ رہی ہیں آئی وڈ بھی آئی وڈ دیرپور بھی ویری گریٹفول ایس میل کو پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اصل میں ڈاکٹر من مہن سنگھ پردھان منتری نہیں ہے اصلی پردھان منتری راحل گاندھی ہیں کیسے ایک پریہاورن منتری ایک cabinet منسٹر راحل جی کو نوٹ لکھ کر باقاعدہ میل لکھ کر ایک طریقے سے گڑگڑا رہی ہیں کہ جلدی سے ارجنٹ گائیڈنس مجھے دیجئے لواسا کے ماملے پر کیسے کیا کرنا ہے اور راحل گاندھی اپنے اور اپنی ماں سونیا گاندھی کے سنسدی اکشتروں کو لے پریہاورن منتری جینتی نٹراجن کو نردیش دیا کرتے تھے ایک مائی 2012 کو شام 5 32 منٹ پر راحل گاندھی کی طرف سے جینتی نٹراجن کو ایک اور ایمیل لکھا گیا اس میل میں امیتھی رائی بریلی ہائی وے کو ہری جنڈ دکھانے کے لئے کہا گیا تھا راحل گاندھی کی طرف سے لکھے گئے اس ایمیل کی بھاشا آدھیکارک تھی اور بہت authority کے ساتھ انہوں نے یہ میل لکھا وہ کہتے ہیں کہ میں امیتھی رائی بریلی ہائی کو آپ کے منترالے سے کلیر کروانا چاہتا ہوں اس میل کے صرف 22 منٹ کے بعد جہنتی نٹراجن کی طرف سے جواب آیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جہنتی نٹراجن کی طرف سے ایک لمبا ایمیل پھر سے لکھا گیا اور اس میل میں کیا لکھا ہے میں آپ بتا دیتا ہوں لیکن پہلے آپ یہ دیکھئے کی کی دیکھئے رہول جی لکھ رہے ہیں جہنتی جی I want Amethi Riberally Highways cleared from your ministry they have been pending for years now by when will it be done اس sentence پر دھیان دیجئے by when it will be done یہ کب تک کام ہو جائے گا اور ایسا رکھتا رہا ہے وہ ان سے کہہ رہے کہ مجھے ڈیڈلائن بتائیے پھر وہ لکھ رہی ہیں Dear Rahul جی I am sitting in my office and will send for and will send for the file right now if there are no issues it will be done today if not by the end of the week will keep you posted and see this through ASAP جلدی سے جلدی میں کرنے کی کوشش کروں گی اور پھر انہوں نے ایک لمبا ایمیل لکھا I heard the matter checked up the facts are as follows اور انہوں نے لکھا ہے there is no file pending in the Ministry of Environment in relation to any proposal for Amethi Rai Vareli Highway this is MOEF Delhi which has to give clearance for large projects I can we will move immediately to get the matter cleared Is کے بعد रहुल गांधी और जैनती नटराजन का एक और email भी हमारे पास है और ये mail GM Crops यानि Genetically Modified Crops को लेकर है इस mail में जैनती नटराजन ने कहा है कि वो GM Crops को भारत में लाने के खिलाफ है रहुल गांधी को लेके इस mail में जैनती नटराजन ने ये भी लिखा था कि कैसे प्रधान मंत्री मनमौन सिंग उनके इस फैसले के खिलाफ हैं और उन्हे ओवर रूल कर रहे है यानि एक तरह से जैनती नटराजन अपने ही प्रधान मंत्री की शिकायत राहुल गांधी से कर रही थी इस से आपको ये पता चले गा कि यूप सरकार में प्रधान मंत्री की शक्तियां कितनी सीमित थी अब ये देखिए ये है जैनती नटराजन का मेल डियर राहुल जी लंबा काफी मेल है लेकिन मैंने इसमें कुछ जो चीजें हो हाईलाइट की है Ministry of Environment has been directed by PMO to join other ministries in differing from the TEC and the Parliament Standing Committee views and take a stand to at least allow field trials of GM crops I rejected this on file saying that we cannot go along with the view of the Ministry of Agriculture and there was a conflict of interest as on one li kha however I have just received a call from the Prime Minister where although I tried to convince him he has specifically overruled me and has said that I could note on file that I have been overruled by him this means that the view of the Agriculture Ministry will prevail and Ministry of Environment objections to GM crops will stand diluted I have sent a similar note to Congress President by hand with good wishes here I said that I have a stand to reject and I have said that have have said that you can't make it officially note that have overruled when this happened to his copy Congress President Sonia Gandhi by hand and then Rahul Gandhi to this میل لکھ کر شکایت کر رہی ہیں اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ جب یو پی کی سرکار چلتی تھی تو کیبینٹ منسٹرز کس سے آدیش لیا کرتے تھے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آگیا ہوگا یہ تو ایک کیبینٹ منسٹرز کے کچھ میلز لیکھ ہوئے ہیں باقی کی کیبینٹ منسٹرز کیسے کام کرتے ہوں گے اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس سرکار کا ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں تھا کون سرکار چلاتا تھا یہ سرکار چلانے کا بہت انوخہ طریقہ ہے اور جب سرکاریں ایسے چل رہی ہیں تو ایسی سرکار میں پردھان منتری پد کا کیا مطلب ہے پردھان منتری پد کا کیا مہتو ہے اور پردھان منتری کے پاس کیا شکتیاں بچی ہیں جب ساری فائلز راحل گاندھی کے دفتر سے اور سونیا گاندھی کے دفتر سے کلیر ہو کر آ رہی ہیں جب ساری ارجنٹ گائیڈنس مارک درشن راحل گاندی اور سونیا گاندی کے دفتر سے دیا جا رہا ہے اور جہاں جہاں پردھان منطری اوورول کر رہے ہیں اس کی شکایت بھی راحل گاندی کو میل بھیج کر اور سونیا گاندی کو دستاویز بھیج کر کی جا رہی ہے کہ پردھان منطری ہمیں اوورول کر رہے ہیں اب آگے کیا کرنا ہے یہ صرف کچھ ادھارن ہیں کچھ میلز ہیں جس سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دس سال یوپی کی سرکار کیسے چلتی تھی اور ڈاکٹر منمون سنگھ جو کی پردھان منطری تھے ان کی شکتیاں کتنی سمیت تھی